محمد ایک بندیدہ موبیلک ہے او ایتھو ممبر تو آکے لے سکتا جیدہ کو ڈگے ہوگئے موبیل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب حبیب رضا حیدری صاحب آف ونی کی تار پائن دسمبر چنگی عمر صندوق لاہور محمد سکلین گلو سردار وسیم بلوچ اقبال حسین بجار رضاکر علی رضا کھوکر صاحب پائن دسمبر چنگی عمر صندوق لاہور جناب حبیب رضا حیدری صاحب اور رونت اوباد جناب موسن رکن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَىٰ آنکم الرِّجْسَىٰ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا ذکرِ پاک دا صدقہ مالک نوکری قبول فرمائے ذکرِ پاک دا صدقہ علی والین دی حفاظت فرمائے ذکرِ پاک دا صدقہ جنا کل گھر نے خوبصورت گھر عطا فرمائے جتنے ازہدار بیمار ہیں ست کاملہ عطا فرمائے جتنے ازہدار بے جرم قید ہیں جلد رہائی عطا فرمائے جتنے ازہدار بیرون ممالک پردے سے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے بہت لائک اترام عزت والے ویر مرزا صاحبان دی صفے عزا سیدہ قبول و منظور فرمائے تو اٹھے دل لے جتنیاں دعامہ ہیں مولا قبول تے منظور فرمائے جتنی پولیس انتظامیاں ملک اچساڑھ نال تابن کر رہی ہے مولا انہ دی بھی حفاظت فرمائے جیندہ جیندہ دل ہے ازہداری دے وارس امام دا ظہور جلدی ہوئے سلوات بلند آواز نال پہ الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا بھائیان دے حکم دی تعمیل ہو گئی عزت والے ازہداران دی زیارت ہو گئی بہت چھوٹا طالب المہون دی حسیت نال تھوڑا جتنا سبق سنا کے سلام کرنا با میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہدن دہلیز مصطفیٰ تے تقاضے بشریت نہیں انسان دی اوقات نہیں جو سرتاج الانبیاء شہنشاہ بادشاہ دے اسم مولت کما حق کو ہوت تلاوت کر سکے اگ مٹی پانی ہوا نال بھنی ہوئی مخلوق دی جورت ہی نہیں جو پاک مصطفیٰ دی کما حق کو ہو شان بیان کر سکے میرا ایمان اور عقیدہ حسین بادشاہ دے پاک نانا دی کما حق کو ہو سنا کرنواستے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا علی ہونا ضروری ہے میں جتنی دیر تک سجدہِ ذکر پیش کرنگا یہ میرے پاک نبی دی تعریف نہیں ہوئے گی حبیب رضا دے شعور دا تعریف ہوئے گا کیونکہ جیڑی ہستی حرف تو پہلے موجود ہوئے او لفظ دے اندر نہیں آسکتی الحمدللہ پورے ملک اچ بارہ ربی الاول جوشو خروشنال شیعہ سننی بھائیاں نے ملکہ منایا عجے تک جشن جاری مسجدہ تے چراغاں گلیاں بازار سجائے گئے خوشیاں منایا گئیاں میلادِ مصطفیٰ خوشی نال بابا جی منایا گیا حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے جس نے توہید بچائی ہے بڑی مشکل سے اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے منا مولا منا مولا حریب مولا حریب مولا منا مولا منا مولا حریب مولا نارے ہندرے جاری 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 منا اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے کون پردے میں رہا کون ہوا ظاہر ہے جیڑا ممسین ٹکو اگے وی نارا مارے تیگزن فرطانس بھی اگے وی نارا مارے او سنویا نیو کھاچے نیو کھاچے نیو کھاچے زندگی کو ضرور ملتا ہے جو بھی چاہو ضرور ملتا ہے مرتضی کو ذہن میں رکھنے سے آدمی کو شعور ملتا ہے محسن عباس جی شیر ملازا کون پردے میں رہا کون ہوا ظاہر ہے جانے کس کس کو چھپایا ہے ابو طالب نے نسلہ آباد رہا جانے کس کس کو چھپایا ہے ابو طالب نے اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو دکھ لگے گا شیعت جس لفظائیں کیتا اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو اپنے بچوں کو پڑھایا ہے ابو طالب نے بھائی اکیل حیدر جناب ابو طالب بادشاہ اپنے پترانی ولایت دہ صدقہ ماتمی بیٹا عطا فر اللہ جی میں ایک کوئی نات پڑھنی ہے تو جناب انہوں سلام کر جانے ہے بندے تو ہینے رسالت آپ کر دینے پرچہ ساڑھے دینے اوندہ جاندہ آپ نو کج نہیں اعتراض ساڑھے تھے بھائی جان شیعہ سننی بھائی سارے تشریف فرماؤ جڑے لائیو سن رہے ہیں لفظ میرے تو اڑے تک پہنچ رہے ہیں اندے تو وڈی تو ہینے رسالت کیڑی ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ منجی تھی نہ مستر تھا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا پورے ملکی چو مجمع آئے ہیں میں نے ایک گلدہ جواب دیو میں انہا بندیاں دی مننا یا اللہ دی مننا اللہ فرما رہے ہیں اجے تک میں زمین تے محمد وڈا امیر ناظر نہیں کی تھا شاباش شاباش پوڑے پترہ ہنگی زندگی ہو جیو بھائی جان اجے تک میں اپنے مدسر یاسین تو بڑا امیر زمین تے نازل نہیں کی تھا جس بی بی دا آجوی عرب مکروز ہے اسین فرمایا پوری کائنات دی دولت ایک پاسے اپنی چادر نال محمد دی نالین صاف کرنا ایک پاس بابا جی زد دا علاج کوئی نہیں لڑائی دا فائدہ کوئی نہیں اگر میرے ج کوئی غلطی ہے میں نو بیٹھ کے سمجھا میں اپنی غلطی تسلیم کرا اگر میں بات اچھی کر رہا ہے تیرے ج کو فرقے تو میری منت من جا لڑائی دا تے فائدہ ہی نہیں ہے بندیا حقیقت نو تسلیم نہیں کیتا بھائی سیف جی مولا پتران دے جنگی کرے ایک بچہ بچپن تو جمعہ دے خطبے سن دا آرہے ہیں سلام اس پر کے جس کے گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ منجی تھی نہ بستر تھا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سن دا آرہے ہیں سن دا آرہے ہیں سن دا آرہے ہیں زندگی دے کسے موڑتے تقدیر اس نو لے ہوئے مجلس حسین اچ اگے حسین بادشاہ دا سب تو چھوٹا ذاکر حبیب رضا سپیکر اچھ اے گل کر رہے ہوئے بھائی بلال حبشی میرے محمد دا نو کرے او دی مرضی ہوئے سورہ چڑھ سکتا ہے او دی مرضی ہوئے سورہ لے سکتا ہے مرزا سائم او پھر بیچارہ سوچے گا او گل کیے اے گل کیے میرے حصے دی مجلس ایس جملے وے چھے جڑا میں پڑھنا لگا سوچی پہ جائے گا نا او بیچارہ او تھے کی سنے ہسی اے تھے محول ہی ہو رہے مسجد آلہ محمد سن کے مجلس آلہ علی سمجھ اچنے یمدہ علی بھائی توجہ ہے آخری جملہ تنات پڑھئی ہے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں مرزا صاحب مولا توڑے ویرہ نے جوڑ سلامت رکھے مالک دے ظہور تک اے سلسلہ اللہ توڑیاں نہ سلچ جاری ہو ساری تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں ایجڑیاں برینڈڈ جوتیاں نے انہیں ویچوی مورے ویچوی مورے تھوڑی آواز زیادہ کرے کے بلا ویچوی مورے تھلے وی مورے داد تو ساں اپنے نوکرنوں اونی دینی ہے جنی توڑی سوچ ویچوی نہیں شان رسالت برینڈڈ جوتیاں دے ویچوی مورے تھلے وی مورے مرزا صاحب آ قرآن ہے میرے سر تے تے سجا حد تے میرا غلافے ممبر تے میرے مستفادی نالین دے تھلے جڑی مورے نا ان دا نائیں صدرت المنتہا کیا بات ہے توڑی میری اوقات تو زیادہ داد دعا ہوگی اچھا جتی دا کم کیے پیر دی حفاظت کرنا بابا جی کنڈے تو بچان دی پتھر نہیں لگن دین دی گرمی تو بچان دی سر دی تو بچان دی پیر دی حفاظت کر دی پڑ کے میں ٹرچلانتے میرے جان تو بعد کلہ علم تھلے بے کہ سوچیں تیرے نوکر تیرے تک سمندر کتنا بڑا ارسال کی تھا جتی دا کم میں پیر دی حفاظت کرنا پیر دی حفاظت کرنا دکھے یا مسلمان تیری مسلمانی تے جس نالین محمد پیر دی حفاظت کیتی ہے انواج سینے تے سجائی تے جس ابو طالب سارے محمد حفاظت کیتی ہے آہو جی ساربر کے فضائل کی سنت ہم چار ہزار نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ ابو طالب نے اپنی حیاتِ طیبہ اچ پڑھی کنی ان قریب اردو ترجمہ رہے ہیں چار ہزار نات رسول مقبول جس چار ہزار نات پڑھی اس کلمہ نہیں پڑھے آتے جنہ نو ایک نیم دی او دین دے ٹھیکے دارکی میں بن گئے بہت اچھے بارگاہے رسالت مابچ حاضر ہو کے ارضی پیش کریں قرآن فرشتے سب ملکار کر آن 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 فرشتے سب ملکار جو نات سنایا کرتے ہیں قرآن فرشتے سب ملکار قرآن فرشتے سب ملکار عظیم دھرتی عظیم اجتماع بھابڑا علی والے انہ نوکر حبیب رضا حیدری دوسرے مسرج شان رسالت تلاوت کرن لگے جتھو تک میری آواز جا رہیے ایک ایک حرف تے گا اور سن لوے زمانہ علی باد شاد نوکر کس رنگ نال شان رسالت پڑھ رہے ہیں کس رنگ نال سن رہے ہیں قرآن فرشتے سب ملکار قرآن فرشتے سب ملکار یو نات سنایا کرتے ہیں جو ہاتھ یدلہ ہیں تیری جو ہاتھ یدلہ ہیں تیری نالین اٹھایا کرتے ہیں ہم سوچنے والوں میں کب ہیں ہمیں تابس آپ کو مانتے ہیں مہربانیاں جناب زندگی ہوئے سلامت رو دو کلو وڈا گوشت کھا کے تے اٹھو پانچ کلو دو دو پہین آرے بندے آرے کلام نہیں اے سانو جیڑے پاسے لانے ہیں نہ تُساں لانے ہیں نظر اللہ نیاز حسین تھوڑی توجہ زیادہ میں اے تھے وی ممبر چھٹ دےوانا تے میری حاضری تے ہو گئی ہے تو آڈا سلام تے میں کر لیا مگر میرا دل میں کچھ دیکھ جاؤں نہای توجہ رہے ہم سوچنے والوں میں کب ہیں ہم تو بس آپ کو مانتے ہیں خود حسن حسین علی زہرہ تیری اصل حقیقت جانتے ہیں تیری 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 اصل حقیقت جانتے ہیں آیات قرآن کی جن جن کر آیات قرآن کی جن جن کر تیری نچ بنایا کرتے ہیں باہی کیا بات ہے جناب زندگی درازو آپ کی نگے بانے رسالت علید بابا والد کل ایمان جناب امران مشکر آگے فرمایا محبوب خدا محبوب میرا آغاز میں میری پلتا ہے محبوب خدا محبوب میرا آغاز میں میری پلتا ہے جس کے تابے ہے شمس و کم میرے کہنے پہ چلتا ہے محبوب میرے کہنے پہ چلتا ہے جن بچوں کو میں پالتا ہوں جن بچوں کو میں پالتا ہوں جن بچوں کو میں پالتا ہوں میرا آج بچایا کرتے ہیں زنگی ہوئی سین رازی ہوئی پتران بھی راوانال خان داننا سین تنو آباد رکھے نبیاں دے پتران جنے رولے جن بچوں کو میں پالتا ہوں رول گئی ہیں فاتح شام راضی ڈیگر ڈھل گئی ہے چھوڑا لگا میں ممبر ایک وین کر کے ہرچے رہتے میری نظریں مرزا صاحب دیو اجازت میں دو سترہ پڑا چاہوں بھائی سجاد آدھا پیاد نوویر مراک کتنے بھائی جی ایک دو ترہ نہیں آدھا پیاد نوویر مراک اٹھرے بیڑا شامل پاسے گئیا اللہ دی کسا میں ہانسار پتران دے نیزے آتے تھلے ماما ٹور دیا اللہ تیرے یہاں دھییاں دے برو کے سلامت رکھے اللہ تیرے پتران دے زندگی کرے تھوڑی آواز زیادہ کرو ہانسار پتران دے نیزے آتے تھلے ماما آج اگلی ستر پڑھا درجات بلاندون بھائی گزن فرباس گندل دے انہاں دی برسی تے پہلی واری دو سترہ میں پڑھیاں دیو جا جتا جگلیاں دوے پڑھا اور رات سردی آگئی اور پیرا ویچ جڑا پیشک جہری تھا تے ہانکا تل ہسدے پتران دے ماما تردر دہ دیا بھی پاک رازی ہے بھی پاک رازی ہے بھی 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 سترہ ہانکا تل ہسدے پتران دے ماما چوپ کاروے دیا ماما چوپ کھڑیاں دے ماما چوپ کھڑیاں دے ماما چوپ کاروے دیا زیادہ ہی نام مینو دے آدھے کیڑہ کام کی تے ہی جندہ اتنا زیادہ ہی نام پی امنگنے ہیں مرزا صاحب اے بکواس کر کے اندھے میں انہوں مارے ہیں جنہوں ویکھن تو بغیر حسین فجر بھی نماز نہیں پڑھنا ہے شاباش شاباش شہزادہ قاسم دا قاتل آدھے من زیادہ ہی نام دے میں انہوں مارے جندہ لہن تو بعد حسین ٹور نہیں سکیا اللہ لانت کرے شمرتے آدھے من زیادہ ہی نام دے کوئی شاید عدب نال چانی ہوئے انہوں انج چاہی دے دل آکھی تے ماتم کر لہمیں کج مت قدمت کھڑی ہائی آن دی ما شمر حسین دا سر انج چاہاں آدھے من زیادہ ہی نام دے ماتہ سمجھے صرف حسین ہے ایو محمد ایو علی ایو حسین ایو عمران دا سارے فاتح شام بی بی دی پاک چادر دا صدقہ جے تو اپنے نوکر کو لن دو سترہ سن لیاں مسلطے بھی دعا کرسیں ازادہ آر نال میری گلے آدھے ایو عمران نا سارے یزید نام دے میں لگ گئے ایک ہور بے غیرت آیا آدھے اید نالو زیادہ ہی نام من دے کوئی شاہ چاہیے تختے رکھیے پڑا مسائب تختے رکھیے یزید آدھے اس شمر نالوں میں زیادہ ہی نام جس حسین مارے ہیں ان دے نالوں میں زیادہ ہی نام موسیٰ نباس زبان اچ تاثیر ہوئی یزید آدھے دس تُو کڑا کم کیتا ہے اے بے غیرت آدھا عمران دے سر دو اوکیمتی یہ جیڑی گڑڑی کھول بھی خائیے بکواس کر کے اندھا اندھے ویچ ہے چادر زائنب دی میں نے زیادہ بے غیرت آدھا اندھے ویچ ہے چادر آل یا دی میں نے زیادہ آئے 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 ہاک بندہ ہاں میں چھوڑ دے وہاں ممبر مگر دو سترہ بھائی سے میں ہور پڑا لگا آجے اے حسدہ پہ ہاں دور تو ایک بے ہیا بھجدہ آیا آدھا یزیدیں نا ساریاں تو زیادہ انہامیں نو دے صویر تو لائے کے ہون تک جس ماتم نہیں کیتا آدھا کیڑا کم کیتا یادہ میرے یندوگ اللہ سون میں کسے ہاشمینوں قتل نہیں کیتا میں داج نہیں لٹیا میں خیمینوں آگ کوئی نہیں لائی آدھا وقت انعام زیادہ کیوں پہ مگدائیں پاک سیدہ اپنے اکبر دواستائی میری مدد کریں آدھا اے کم نہیں کیتا وقت انعام زیادہ کیوں پہ مگدائیں کیڑا کم کیتا ہی اے آدھا میں کتل کیتا وہ ایک کاشد نو آیا خات بیمار دے لائے کے بے گئی رتا دے میں خات سغرہ دے شاڑے ہن اکبر دی لاش دے یہاں پڑے Sache ہے جزیں نوار اکبر دی لائے ایسا دمارے